سبسکرائب کریں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو ائر کنڈیشنر خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں جان لینے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اگر آپ ائر کنڈیشنر خریدنا چاہتے ہیں یہاں بھی خریدنے کیا سوچ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا سب سے پہلے کہ ہم کس کمپنی کا خرید دے جو کہ ہمیں کولنگ اچھی دے اور کم سے کم جو ہے لیکٹرک سیٹی بھی کنزیوم کرے تو یہ تو رہی بات کہ آپ کس کمپنی کا خریدیں گے کچھ بہت سار لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ کس کمپنی کا ائر کنڈیشنر بیسٹ ہے تو اس ویڈیو میں لاشٹ میں آپ کو یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ آپ کو کیسے ائر کنڈیشنر بائے کرنا چاہیے اور کس کمپنی کا ائر کنڈیشنر آپ کو بائے کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو کافی کافی زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ائر کنڈیشنر بائے کرنے سے پہلے خریدنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں جاننی ضروری ہے کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جان لینی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ وہ جان جائیں گے تو پھر آپ کا ڈیسیجن گوڈ ڈیسیجن آپ کا ہوگا اور اس میں آپ کو کوئی باز میں پروگلم بھی نہیں ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے فولی فور ورل چینل پر نیو آگئی ہیں تو اس کو ابھی جائیں اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو مل سکیں تو دوستو سب سے پہلے جو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے روم کا سائز کیا ہے اگر آپ کا ایسی بڑا ہے روم چھوٹا ہے یا آپ کو روم بڑا ہے ایسی آپ کا چھوٹا ہے تو آپ کو دونوں طرف سے ہی پروبلم دیکھنے کو ملے گی بعد میں تو پہلے جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے روم کا سائز ہے وہ کیا ہے اگر تو آپ کے روم کا سائز ہے 10x10 fit یعنی 10x10 ہے یعنی 100 square foot ہو گیا تو یعنی 100 square foot 10x10 کا آپ کا روم ہے 100 square foot کا آپ کا روم ہے تو اس میں آپ کا لگے گا unit 1 ton air conditioner اوکے تو اگر آپ کا 15x15 کا ہے یعنی 150 square foot کا ہے تو وہاں پر آپ کا تقریب منع unit لگے گا ڈے ٹن کا اوکے تو ایسے ہی آپ کا اگر اسے ڈیڑھ سو سے لے کر یعنی کہ آپ کا سکیر فٹ ہے دو سکیر فٹ کے اسپاس ہے تو پھر آپ کا لگے گا یونٹ دو ٹن کا اوکے تو یعنی کہ 20x20 کے روم میں تقریبا آپ کا دو ٹن کا لگے گا اور ایک ٹن کا جو ہے وہ آپ کا دس بائی دس روم میں اور پندرہ بائی پندرہ روم میں جو ہے آپ کا لگے گا ڈے ٹن کا یونٹ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا ایسے اگر چھوٹا ہوگا اور روم آپ کا بڑا ہوگا تو وہ ٹرپ نہیں کرے گا اور وہ بہت ہی زیادہ لیکٹرک سٹی کنزیوم کرے گا کیونکہ اس کو جو ہے روم میں وہ کولنگ جلدی نہیں کر پائے گا اور وہ تب تک لگاتا ریگولر مسلسل چلتا ہی رہے گا نمبر ٹو پر میں آپ کو دوستوں بتا دوں کہ اگر تو آپ ڈیسی انورٹر بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا بینیفیٹ ہے اور اگر آپ ڈیسی انورٹر بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا بینیفیٹ ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم ڈیسی انورٹر بائی کر رہے ہیں یا پھر ڈیسی انورٹر ہے اگر تو آپ نے سیزن میں جو ہے بہت کم ائر کنڈیشنر یوز کرنا ہے فور ایزمپل آپ کا کوئی ایسا روم ہے جہاں پر آپ بہت ہی کم بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ آپ یعنی کہ کہہ لیں کہ چوبیس گھنٹے میں آپ تقریباً یوز کرتے ہیں ایک یا دو گھنٹے بس نورملی اور اس کے بعد آپ ویسے بھی سیزن میں وہاں پر یعنی کہ اگر تو دو ماہ تین ماہ ہی آپ نے صرف وہ یوز کرنا ہے یعنی کہ بہت کم یوز کرنا ہے تو پھر آپ نون ڈیسی انورٹر ہی جو ہے وہ پرچیس کریں اگر آپ ڈیسی انورٹر پرچیس کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی بینیفیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا نہ تو آپ کی الیکٹرک سیٹی کم کنزیوم کرے گا اس میں ہوتا گیا ہے دوستو اگر تو آپ نے بہت کم جو ہے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ نون ڈیسی انورٹر وہاں پر بلکل بیکار ہے وہاں پر آپ کا جو ہے نون ڈیسی انورٹر ہی کامیاب ہے اور اگر آپ کا یعنی کہ متسلسل کافی زیادہ چلنا ہے ایر کریشنر یعنی کہ فور اگزیمپل آپ کا روم ہے اس میں آٹھ سے دس گھنٹے ڈیلی چلنا ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ چلنا ہوتا ہے اور سیزن آپ گرمیوں میں پورا اس کو سیزن کو فول چلاتے ہیں تو اس میں آپ نون ڈیسی انورٹر کی طرف نہ جائیں آپ ڈیسی انورٹر ایسی کی طرف جائیں اس میں آپ کو بینیفیٹ اور کم سے کم 50% تک آپ کو جو ہے الیکٹرک سیٹی سیونگ بھی ملیں گی وہ کم الیکٹرک سیٹی کنزیوم کرے گا اس میں کیا ہوتا ہے دوسو اس میں ایر کنیشنر جو ہے آپ کا وہ ایک گھنٹہ جب مسلسل چلے گا گروہ میں کولنگ کوری کر لے گا تو ڈیسی انورٹر کیا کرتا ہے ایک گھنٹے بعد اپنا جو ہے لوڈ کم کر لیتا ہے اور امپیر جو ہے وہ تقریباً ہاف سے بھی زیادہ نیچے کر لیتا ہے تو کہ لے کہ وہ کمپریسر نہ چلنے کے برابر ہی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت بہت ہی کم بجلی جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آٹھ گھنٹے چلے دس گھنٹے چلے تو وہ بہت ہی کم الیکٹرک سٹی کنزیوم کرتا ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جس میں میں ویڈ پروف کے ساتھ جو ہے امپیر میٹر سے میں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں کہ اس کے امپیر جو ہے وہ کیا ہے رننگ میں ٹو پوائنٹ کچھ یا بھی ٹری پوائنٹ کچھ امپیر لیتا ہے تو آپ میری ویڈیو لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسی انورٹر واقعے میں ہی کم ہی امپیر کرنٹ کم ہی کنزیوم کرتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ایر کنڈیشنر کون سا بائے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیا کہ میں نے کہ آپ کو روم کا سائز جان لینا اور ڈیسی لینا ہے یا نون ڈیسی لینا ہے یہ دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہے روم کا جاننا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو روم کے سائز کا نہیں بتاؤ گا تو آپ کو کوئی کرنی پڑے گی اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کون سا ایر کنڈیشنر بائے کرنا چاہیے دیکھیں سب ہی کمپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ یہ کمپنی صحیح ہے یہ کمپنی تو جو دوسری چل رہی ہے تو وہ بھی تو یار مارکیٹ میں موجود ہیں تو وہ بھی تو کچھ نہ کچھ یعنی کام کر رہی ہے تو سب ہی کمپنی ٹھیک ہے بیسٹ یہ ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ایر کنڈیشنر لینا چاہتے ہیں اب آپ اگر ادھر کی بات سنے گے ادھر کی بات سنے گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار کوئی کچھ بول رہا ہے اور کوئی کچھ بول رہا ہے تو میں کون سا ایر کنڈیشنر لوں کوئی بھی ایسی ہے تو اس کی آپ ویب سائٹ میں جائیں وہاں پر آپ جو ہے لوگوں کا پبلک کا فیڈ بیک دیکھیں کہ کیا وہاں پر جو ہے ان کا فیڈ بیک ہے ہے پبلک کا تو زہر بات ہے آپ ایک دو کمنٹس نہ پڑیں آپ کافی زیادہ 8 10 20 30 کمنٹس پڑیں جس پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ اگر وہ ایر کنڈیشنر کوئی پروبلم کرتا ہے جو بورا ایر کنڈیشنر ہے تو آپ کو پبلک کا جو ہے فیڈ بیک اچھا وہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گا اور کوشش کریں کہ 3 start 4 start والے جو ہے ایر کنڈیشنر ہی بائے کریں اس کی ہاں پر ایر کنڈیشنر میں دیکھنی ہے کہ اس کا آؤڈڈور یونٹ جو ہے اس کا جو کڈنسر ہے وہ الومینیم کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کچھ کمپنیز ایسا کر رہی ہیں جو کہ انڈور یونٹ میں جو ہے ایپوریٹر وہ تو کوپر پائپ کا کوپر ہی ہے تو جو مٹیریل اوڈور یونٹ میں یوز کیا ہے پائپن کے لیے وہ یوز ہو رہا ہے سلور الومینیم تو الومینیم کا نہ لیں آپ کوپر کا لیں کوپر کی لائف کافی حد تک الومینیم سے زیادہ ہوتی ہے تو الومینیم اگر ایک دو سال میں اگر وہ یعنی کے لیکیج ہو جاتا ہے تو اس کو بعد میں رپیر کرنے میں بھی پروبلم ہوتی ہے تو وہ اگر رپیر کریں گے تو وہ میلٹ ہو جائے گا تو وہ صحیح سے رپیر نہیں ہوگا تو اس کی لائف کافی کم ہوگی تو دونوں یونٹ میں جو ہے مٹیریل کوپر پائپ ہی یوز ہوئے ہو تو وہ کافی بیسٹ ہے اس کی لائف کافی زیادہ ہے اگر وہ دو سال چار سال آٹھ دس سال بعد اگر وہ لیکیج بھی ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے رپیر بھی ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو کافی بسند آئی ہوگی یہ ویڈیو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا ہمارے فولی فوروال چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ